نسل کو اس سے بڑی اور اس سے بڑی اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو حالات ہوئے کہ آپ کی قوم مشرق ہو گئی تھی کفر کرتی تھی لیکن اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ وہ توحید پر تھے آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد دس نسلوں تک دس جنریشن تک توحید پر تھے سارے لوگ اس کے بعد شیطان نے دیکھا یہ لوگ نہیں بھیکنے والے تو آ کر اس نے ایک نمونہ دیا کہ کچھ نیک لوگ تھے تو آ کر لوگوں سے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہے نیک لوگ ہے تمہارے اچھے لوگ ہیں جب وہ نسل میں سے وہ لوگ چلے گئے انتخال کر گئے تو آ کر کہا کیوں نہ تم ان کے مجسمیں وغیرہ کچھ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ تھے اور تم بھی نیکی کرو لوگوں نے مجسمیں بنا دیئے اگلی نسل آئی تو آ کر کہا ان مجسموں کیوں نہ سڑکوں پہ لگا دو یہ نیک لوگ تھے تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں تقویٰ پر ازگاری نیکی آدھائیں لوگوں نے سڑکوں پر نصب کر دیا تاکہ چلتے پھرتے ان لیک نوہوں کو دیکھ کر وہ نیکی کریں اس کے بعد ایک نسل اور آئی تو اس نے آ کر کہا جو نسل چلے گی پہلی کسی کو نہیں پتا مجھ سے میں کیوں تھے تو آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے اور پھر شرک اور کفر عام ہو گیا لوگوں میں تو اگر ایک کنی بھیکا جسا کہا لینڈ آتا ہے وہ نسلوں کو بھیکا